اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان سید علی حیدر آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی فور نیوز ناظرین آج میں موجود ہوں غازی روڈ پہ لہور کا ایک علاقہ ہے غازی روڈ پہ یہاں پہ ہمارے ایک نمائندے ہیں نمائند ہے تو یہ بچہ ہے لیکن یہ ادھر پاس ہی رہتا ہے اس نے ہمیں صبح صبح بھی جو تھوڑی دیر پہلے انفرمیشن دیئے کہ یہاں پہ سلنڈر کا بلاسٹ ہوا اور کافی جو ہے نقصان ہوا ہے باقی جو تفصیل ہے وہ ہم لوگوں سے جانیں گے شکریہ آپ کا بیٹا جی اسلام علیکم سر کیا حال ہے سر یہ بچے نے ابھی ہمیں بتایا یہ نقصان کا کچھ بتایا یہ کیا ہوا یہاں سر یہ نا شورٹ سرکٹ ہوا ہے یہ وابڈا کی کتائی ہے یہ میٹر جو دیکھ رہے ہیں نا آپ یہ والا یہاں سے شورٹ سرکٹ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا شولے نکلے ہیں تو یہ آپ کو بتایا گیس کی شاپ ہے الپی جی کی تو اس کی ویسے آگ جو ہے نا بے گابو ہو گیا دو دکانوں کا بھی نقصان ہو گیا اور ان کا بھی نقصان ہے ایک مارا لڑکا ہے اس کو بھی آگ لگی ہے وہ ہوسپیٹل میں ایڈمنٹ ہے سر یہ کتنے اللہ معاف کرے ایسا ہونے نہیں چاہیئے تھا لیکن پھر بھی ناظرین کو پتا چلنا چاہیے میسی چلے تاکہ جو ہے اس پر غور فکر کی جائے کتنے لوگ جو ہے زخمی ہوئے ہیں سر اس میں تو ایک ہمارا بندہ ایک ہی ہے نا ایک ہی لڑکا ہے اس کی جو لیفٹ سائٹ کی لگ ہے نا اس میں جو آگ لگی ہے سر یہ تھوڑا ذرا ناظرین کو تفصیلن بتائے کہ یہ کیسے معاملہ پیچ آیا کیسے اور سب سے پہلے کس کو پتا چلائیے سر یہ اللہ کوئی پتا تھا کہ یہاں پہ آگ لگنی ہے وہ میٹر کی شاٹی جو یہ ہے اس کی وجہ سے اب آپ کو پتا ہے گیس یہ خود بہ خود برہود ہے اور اللہ کا لاخلہ کے سان ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہمارا تو یہ تو مالی نقصان ہے یہ اللہ پورا کر دے گا اس کی کوئی بات نہیں ہے تو بھائی آپ ذرا پلیز آئیے گا آپ تھے جب یہ معاملہ ہوا نہیں بس میں ادھر نہیں تھا آپ کو پتا چلا اس معاملے کا اس معاملے کا پتا چلا تو میں پتا کرنے یہاں پہ آیا ہوں یہ چلا تھا کہ یہاں پہ کوئی ساشار سرکر کی وجہ سے نا آگ لگی ہے تو میں یہ دیکھنے ہوں کہ ہمارا کوئی بند ہے یہ ساتھ ہماری دکانے ہیں کوئی نقصان تو نہیں ہوا لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہوا اچھا بھائی یہ شارٹ سرکر کی وجہ سے یہ بیسیکلی ہوا ہے اگر یہ میرا کیمرہ میں جو ہے یہ تارے وغیرہ ذرا ساری دکھائے یہ دیکھیں یہ ساری ٹوٹ گئی ہے یہ سب جلگی ہے کیونکہ اب جو اللہ معاف کرے نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا لیکن مزید جو ہے یہ گر کے کسی اور پہ بھی نقصان ہو سکتی ہے ساتھ اور دکانے ہیں بینک ہے تو میں حکومت سے اپیل کروں گا بلکہ یہ جو وابڈا والے ہیں یہ سامنے ان کا آفیس ہے ان سے اپیل کروں گا کہ پلیز خدارہ یہاں پہیں انسانیت کے جانوں کے ساتھ نہ کھلیں انسان کے جانوں کے ساتھ نہ کھلیں یہاں پہ جو تارے ہیں جو ہو سکا جو ہو گیا وہ تو ہو گیا ہے لیکن مزید جو ہے یہ اب تارے بغیرہ جل کے گریں گی تو مزید لوگوں کو نقصان ہوگا اور بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ بھائی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جی تو ناظرین ہمارے ساتھ جو ہیں جن کی یہ شاپ ہے جن کے ساتھ یہ حاصل پیس ہے جن کی شاپ میں حاصل پیس ہے وہ بھی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کیسے معاملہ پیش ہے پیچھے میٹر لگا ہویا ہے میٹر کے بزارے تار کو آگ لگی ہے اوپر چھت پر تاریں پڑی ہوئی تھی ٹھیک ہے تین نتیس کی تار تھی جو اوپر پڑی ہوئی تھی وہ کیمرہ اس کے ساتھ چل رہا تھا کیمرے کی کیمرے کو ادھر آگ لگتی لیتی آئی اندر جب آگ آئی ہے تب پتہ چلا ہے یہ اس کی وجہ سے یہ معاملہ تو ہوئی تو آپ شاپ میں تھے مجھو یا باہر تھے جب یہ معاملہ ہوا تو آپ کے سامنے ہی ہوا ہے تو پھر آپ نے آگ بجانے کے لیے فوری کیا اقتام کیا ہے تو کتنے سلنڈر اس کی وجہ سے بلاسٹ ہوا ہے موکے پہ بلاسٹ ہوا ہی نہیں ہے بلاسٹ نہیں ہوا صرف آگ لگی ہے گیس لکی کی وجہ سے ٹھیک ہے جی اور آگ کسی کو اندر دکان جلی ہے تاریں جو اندر ہے جو بیجل کی وجہ سے تاریں ہیں ان کے سارے آگ لگی ہے چلے اللہ کا لاک لاک شکر ہے اللہ باقی رحمہ تھا سلنڈر کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا ایک اتنا سلنڈر پھٹا ہوتا تھا تو آپ کا کوئی مالی نقصان بھی ہوا ہے نقصان ہوا ہی ہے یعنی کہ تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائے کس قدر یہ نقصان ہوا ہے کچھ بچا ہے کیا ہوا تاکہ ہم ایسی دے سکیں یہ پوچھا ہے آپ کا نقصان یہی ہے کہ آگورہ چلی ہے اور مارا کوئی نقصان نہیں ہوا یہ جو باپٹا کو نقصان ہوا یہ شکریہ اس کی نظر شفکت سے بچ گیا ہمارا جی شکریہ جی تو ناظرین جیسا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ جو ہے سلنڈر کی بھائی جو ہے آنڈر ہمیں ملے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ شارٹ سرکل کی ویعہ سے یہ کام ہوا ہے جو کوئی سلنڈر تھا اس سے جو گیس تھی وہ لیک ہو رہی تھی اس لیکیج کی ویعہ سے یہاں پہ آردھ کی ویعہ سے اس کو آگ لگی اور یہ تمام کی دکان وغیرہ باہر سے جل گی جانی نقصان کوئی نہیں ہوا الحمدللہ کافی لوگ جو ہے تین چار بندے یہ بتا رہے ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں اس کے علاوہ یہ شٹر وغیرہ کوئی نقصان ہوا اس کے علاوہ ان کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تو اب تک کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہی نائنٹی فور نیوز سعید علی لاہور